ونڈرفل انفو کی معزز دوستو اسلام علیکم میں ہوں محمد اشفاق اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدی ہیں ناظرینی گرامی اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی خوبصورت اور دلکش مخلوقات پیدا کر رکھی ہیں جنہیں دیکھ کا انسان بے سختہ سبحان اللہ پکار کرتا ہے گورڈن فش یعنی سنہری مجھلی بھی انہی میں سے ایک ہے یہ تازہ پانی کے طالبوں اور گھروں کے ایکوریم میں پالی جانے والی قدیم مجھلیوں میں سے ایک ہے جو بریعظم ایسیا اور یورپ میں سب سے پہلے پالی گئی ان مجھلیوں کا واحد مقصد ان کے خوبصورت رنگ و روح اور پانی میں تیرنے کے دلکش انداز کی بدولت ان کا پالا جانا تھا لہٰذا یہ مجھلیاں آرائشی طور پر گھروں میں رکھی گئی سنہری مجھلیوں کی جلد یا تو مکمل طور پر سنہری ہوتی ہے یا پھر ان کی جلد پر بہت ہی خوبصورت نارنجی مائل سرخ دھاریاں موجود ہوتی ہیں جدید تحقیق کے مطابق سنہری مجھلی بہت سارے دیگر رنگوں میں بھی پائی جاتی ہے جو سفید، پیلا، نارنجی، سرخ، بورا اور سیاہ رنگ ہوتا ہے جو ان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیتی ہے یہ زیادہ سے زیادہ تیس ایج تک بڑھ سکتی ہے ان کا وزن زیادہ سے زیادہ تین کلو گرام تک ہو سکتا ہے گولڈر فش عام دوپال درجہ، جھیل، تالاب اور اس تازہ پانی میں جس کی گہرائی پیسن اشاریہ چھے فن یعنی بیس میٹر تک ہو وہاں پائی جاتی ہے ان کی خوراگ میں خوندار جاندار، حشرات اور پودے وغیرہ شامل ہے سنینی مجھنی کا سراخ ہمیں سب سے پہلے مشرقی ایشیا چین میں ایک ہزار برس قبل نلتا ہے دس ہزار بیس عیسوی میں یہ جاپان میں پائی گئی اس کے بعد ستارہ سو یارہ میں پرتگال پہنچی اور وہاں سے پورے یورپ میں مقبول ہو گئی اٹھارہ سو اسی عیسوی میں یہ نارت امریکہ میں اطارف کرائی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام یو ایس اے میں اسے ہاتھ ہوں ہاتھ لیا گیا اس وقت دنیا میں پائی جانے والی سنیری مچھلی انیس ایج طویل ہے جو بی بی سی کے مطابق انگلینڈ میں وجود ہے جولائی دو ہزار دس میں ستارہ ایچ لمبی اور پانچ پاؤنڈ وزنی سنیری مچھلی ایک تعلاب میں پائی گئی ہے سنیری مچھلی نیدر لینڈ کے علاقے میں گولڈی کے نام سے پچانی جاتی ہے اس مچھلی کی ایک دلچسپ خصوصیت یہ ہے کہ سخت سردی کے وقت یہ کھانا پینا تر کر دیتی ہے اور تعلابوں کی تیہ میں بیٹھ جاتی ہے اور موسم کی شدت کم ہونے پر دوبارہ جست و چلاک ہو جاتی ہے ایسا صرف سخت سردی کے وقت مثلاً صبح شام یا رات کے وقت جب سخت سردی ہو تب ہوتا ہے اور زیادہ تار ایسا صرف قدرتی محول میں ہوتا ہے جی تو پیارے دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اور ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کی علم میں بے پناہ اضافے کا باعث بھی بلی ہوگی اور اگر ایسا ہے تو کومیٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اپنی دیگر ساتھیوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کر کے ہماری حفظہ افضائی بھی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ آنے کے بعد